نامد و نسلے علیہ رسولِ حلقریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی باتیں چینل کی طرف سے تمام دیکھنے والے دوستوں کو اسلام علیکم ہم امید کرتے ہیں آپ خیرے سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیہ سے رکھے رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر نیکی کی قیمت بڑھ جاتی ہے نوافل فرائز کے برابر فرائز کا عجر ستر فرائز کے برابر ہو جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برستی ہیں حدیثِ قدسی کا مفہوم ہے اللہ تعالی نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا بعض احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی رغبت کے لیے نیکیوں میں عجر کے ثواب کے لیے تعداد بتائی ہے کہ انسان فطری طور پر حریص ہے جس چیز میں اسے نفع زیادہ ہو وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اب اگر باجماعت نماز کی بات کی جائے ایک نماز کے ثواب کو ستائیس کے برابر بتایا گیا ہے تو اس طرح رمضان میں بھی نیکی کا ثواب ستر گناہ زیادہ بتلایا گیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں بتائیں گے آپ صرف تین سیکنٹ میں کس طرح سے چودہ کروڑ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں یہ مختصر عمل کیا ہے اس کے بارے میں آپ سے التماث ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل اسلامی باتیں کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہماری آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پریزگاری ملے اس آیت کے پیش نظر سال میں ایک بار رمضان المبارک کے روزے آقل اور بالغ مسلمان پر فرض کیے گئے ہیں ان کا مقصد اللہ کا ڈر اور اس کا خوف دلوں میں پیدا کرنا ہے پھر اس کا انام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ پاک خود عطا فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں قرآن مجید میں نبی آخری و زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حوصلہ بڑھانے کے لیے فرمایا روزے تم پر ہی نہیں فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے بیماری اور سفر کی حالت میں روزوں کے قضاء کی اجازت بھی دی گئی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ فضل اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے ان عبادات میں سے بعض کا تعلق بدن سے اور بعض کا روح اور بعض کا مال سے بعض کا ان میں سے دو یا دو سے زیادہ انواہ کے ساتھ قیم فرمایا ہے روزہ ان فراز میں سے ہے جو عبادات روح و بدن دونوں کا ایک ساتھ جامع ہے روزے کی فضیلت اور اس کے ثواب کے متعلق بہت سی احادیث ہیں ان کا آہتہ اس مختصر ویڈیو میں نہیں ہو سکتا البتہ ان میں سے چند روایات پیش خدمت ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیہ سے روزہ رکھا اس کے پہلے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سال کی مسافت دور کر دیتا ہے باروایت صحیح مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے جبکہ گناہ کبیرہ سے استناب کیا جائے اس حدیث سے معلوم ہوا ان عمال کی وجہ سے جو گناہ ماف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا کہا گیا ہے کیونکہ مومن کی شان نہیں کہ اس سے کبیرہ گناہ سرزد ہو اگر کبیرہ گناہ سرزد ہو بھی جائیں تو یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ نہ کر لی جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور قبیل کی بکشش کے لیے سچی توبہ کی حاجت ہوتی ہے اور سچی توبہ وہ ہے جس میں ایک تو گناہ کا کلا کما ہو یعنی اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے دوسرے اس کیے پر ندامت ہو اور تیسرے دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عظم اور پکا ارادہ کر لے اور گناہ کبیرہ کا تعلق اگر بندوں کے حقوق کے ساتھ ہو تو توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے دنیا میں ہی حق دار کو اس کی چیز واپس لٹا دے یا اس سے معافی مانگ لے اور اس کو خوش کر لے امام نسائی روایت کرتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا اور رمضان کے قیام کو تمہارے سنت قرار دیا بس جس شخص نے امان کی حالت میں سواب کی نیہ سے روزے رکھے اور قیام کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کا نکلا جس طرح آج ہی اس کی مانے اس کو جنا ہو سبحان اللہ اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کے مہینے کی یہ مہینہ گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ ہے لیکن اس مہینے کا صحیح معنوں میں حق ادا کیا جائے ہمارے وہ نوجوان جو روزہ رکھنے میں کوتا ہی کرتے ہیں اور اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے وہ ابھی سے توبہ کریں روزہ جیسی نعمت کو اپنے آپ سے محروم نہ کریں تاکہ ان کی بھی بخشش ہو سکے جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں بھی حدیث پاک کی روشنی میں یہ بتلایا گیا کہ ہر نیکی کا عجر ستر گناہ بڑھ جاتا ہے اس بارے میں ایک لمبی حدیث ہے یوں ارشاد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہ خطبہ دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایفغن ہو رہا ہے اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے اس مہینے کے روز اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے یعنی نماز ترابی پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے جو شخص اس مہینے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے ستر فرضوں کے برابر ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یوں بیان کیا گیا کہ اس مبارک مہینے میں جو شخص کسی قسم کی نفلی نیکی کرے گا اس کا ثواب دوسرے زمانے کے فرض کی نیکی کے برابر ملے گا اور فرض نیکی کرنے والے کو دوسرے زمانے کے ستر فرائد ادا کرنے کا ثواب ملے گا گویا لیلت القدر کی خصوصیت تو رمضان المبارک کی ایک مخصوص رات کی ایک خصوصیت ہے لیکن نیکی کا ثواب ستر گناہ ملنا رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات کی برکت اور فضیلت ہے اللہ تعالی ہمیں ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے اور ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے آئیے آپ کو وہ عمل بتاتے ہیں جس عمل کو کرنے سے تین سیکنڈ میں چودہ کروڑ نیکیاں کما سکتے ہیں تو یہ حدیث ملحظہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہے گا تو اللہ تعالی اس کے لئے بیس لاکھ نیکیاں لکھے گا بار روایت مشکات چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب ستر گناہ بڑھ جاتا ہے تو اس حساب سے ان کلامات کو ایک دفعہ پڑھنے سے چودہ کروڑ نیکیاں بنتی ہیں اور ان کلامات کو پڑھ کر دیکھیں تو ان کو پڑھنے میں تین سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتے اور ان کلامات کو پڑھنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے جس وقت بھی آپ ان کلامات کو پڑھیں ان کا ثواب اتنا ہی ہوگا اس لیے ہر نماز کے بعد بھی انہیں پڑھیں اور ویسے بھی جس قدر زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب پائیں گے ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں کیونکہ جتنے لوگ آپ کے شیئر کی وجہ سے ان کلامات کو پڑھتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ